پاکستان میں بیرونی سرماکاری لانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی حکومت دن رات کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے قطر ایک ایسا پاکستان کا دوست ملک ہے جس کی جانب سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سب سے پہلے اعلان کیا گیا تھا اور قطر کی جانب سے پاکستان میں بڑے منصوبے شروع کیا جانے کا اندیا دیا گیا تھا ایسے میں پاکستان نے قطر کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ کر لیا ہے اور قطر کو اس تمام طرح معاملے پر ایک بڑی یقین دہانی کروا دی گئی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ شوقت ترین کی جانب سے قطری انویسمنٹ کے حوالے سے بڑا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ شوقت ترین نے ایک ورچول میٹنگ کی جس میں قطر کی منسٹری آف انرجی کے منسٹر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر یعنی سی او ساد شریدہ القابی شامل تھے اس ورچول ملاقات میں دونوں حکام کی جانب سے پاکستان اور قطر کے ماہ بین سرماکاری کے حوالے سے موجود تعلقات پر بات کی گئی جس کے بعد اس مٹنگ میں اس کے علاوہ فائننس منسٹر کے سیکٹری اور ماریٹائم افیرز اور انرجی دیپارٹمنٹ کے علاوہ چیمن آئل ان گیس ریگولیٹری آتھارٹی اوگرہ بھی شامل تھے جبکہ دونوں جانب سے پاکستان اور قطر کے ماہ بین دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور پاکستان اور قطر کے ماہ بین تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر بات کی گئی اس مٹنگ کے دوران ایل ان جی ٹرمینل کے پاکستان میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی جبکہ شوکر ترین کی جانب سے قطر انرجی کے منسٹر کو تمام تر سپورٹ فراہم کرنے اور ہر مرحلے پر پاکستان حکومت کی جانب سے مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی شوکر ترین کی جانب سے واضح کیا گیا کہ قطر پاکستان میں جتنی بھی انویسمنٹ کرے گا اس کے لیے انہیں ہر طرح کی یقین دہانی کروائی جائے گی تاکہ کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ ہو اور قطر کی انویسمنٹ پاکستان کی بہتری اور ڈیویلپنٹ کے لیے صحیح جگہ پر انویسٹ کی جائے بات رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکر ترین کی سعودی انویسمنٹ منسٹر انجینر خالد الفلی سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خزانہ کی جانب سے ایسی ہی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ سعودی عرب کی انویسمنٹ میں پاکستان مکمل طور پر مدد کرے گا پاکستان میں قطر اور سعودی عرب ایکریکلچر فوڈ سیکیورٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ریفائنڈری میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن چند شکوک و شبہات موجود تھے جس کی ایسیورٹی وزیر خزانہ کی جانب سے دی جا رہی ہے